ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر نبی بخشبلو سے گفتگوگا سلسلہ واپس شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ باز نام نیہات کالم چھاپ دانشور جو ہے پاکستان کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں اور شکوک و شباد کو بھی جنم دے رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے جبکہ آپ نے پاکستان بنتے دیکھا ہے پاکستان کے جدو جہت میں خود حصہ لیا ہے آج ہماری نوازوان نسل کیلئے آپ کیا پیغام کرتے ہیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں یہ تو کہتے رہیں گے یہ سلسلہ رہے گا ہمیشہ کیونکہ انسانوں میں فرق ہے سوچ کا فرق ہے دیکھنے کا پسنے کا فرق ہے تو وہ کرتے رہیں گے اس سے تو مطبور ہو کر ہم سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ اسلام کے روح کو سامنے رکھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں اسلام یہ پاکستان بنا اسلام کے روح کو دیکھیں میں روح قلب سے استعمال کر رہا ہوں اس کی معنی یہ ہے کہ یہ جو ہماری روایت ہے اس میں تو کافی چینجز آئی ہیں ریت و رسم ہماری جو ہے اس میں کافی چینجز آئی ہیں ہماری رشست و برخواست میں بھی چینجز آئی ہیں لیکن ہم ان سے آگے چل کر دیکھیں گے تاریخ ہے ہمارے سامنے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو پراگریسی وہ ہیں جو آگے چلنے والی ہیں دیکھیں کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے اسٹیج کو قائم کیا اس کو آپ دیکھیں بڑی طرح سمجھداری سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ایک کتاب ہے کہ نبی کریم نے یہ اسٹیج کیسے بنایا اور اس طرح کے اور بھی ہیں ماخت جن سے آپ اپنی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے آپ اپنی راہ کو متحجن کریں یہ ایسا جواب نہیں ہے کہ فوراں کہا جائے کہ یوں کریں لیکن یہ متحدہ تکلیف سے تدبیر سے یہ کام ہوتے ہیں تو وہ کرنے چاہیے لیکن اس طرف توجہ اگر اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے ہم تو لگے ہوئے کسی اور کام میں تو یہ کام رہ جائے گا لیکن اس کی طرف ہم رہے توجہ ہوگی تو ہم کامیاب ہو سکیں عمر ماروی، سسی پنہوں اور سندھ رانی جیسی لازوال داستانوں کو سندھی عدب میں خصوصی اہمیت حاصل ہے ایسی داستانیں سینہ با سینہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں اور تحریری تاریخ کے بجائے زبانی تاریخ یا اورل ہسٹری کا حصہ بنیں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے اپنی محنت شاقہ اور جگر کاوی سے سندھ کے ایک ایک چپے کا دورہ کیا کبھی اونٹ کے ذریعے اور کبھی پیدل وہ گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ پھرے اور بزرگوں سے سندھ کی لوگ داستانیں کہاوتیں اور کہانیاں سن کر انہیں کلم بند کیا آخر میں انہیں کتابی صورت میں جمع کر دیا انہوں نے چالی سے زائد جلدوں میں سندھ کا لوگ عدب مرتب کیا ہے اس طرح سندھ کی زبانی تاریخ کو تحریری تاریخ میں بدلنا ڈاکٹر صاحب کا منفرد کارنامہ ہے ڈاکٹر پروفیسر نبی بخش بلوچ کا ایک اور عشق شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شخصیت ہیں آپ نے سخت محنت کے بعد شاہ جو رسالوں پر قابل قدر تحقیقی کام کیا ہے علاوہ عزی انہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی سے منصوب دیگر شہرہ کے عشار کو بڑی محنت سے الگ کر دکھایا ہے اچھا سر یہ فرمائیے کہ سائن شاہ عبداللطیف بھٹائی عظیم مدبر فلسفی اور شاہر گزرے ہیں اور مورخ بھی بہت بڑے ان پر آپ نے بے تہاشا کام کیا ان کی نصر پر بھی ان کی بیتوں پر بھی اور ان کے کلام پر بھی خاصا کام کیا کون سے ایسے پہلو ہیں سائن شاہ عبداللطیف بھٹائی کے جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا جنہوں نے شاہ عبداللطیف اپنے شعر میں کہیں فکر میں کہیں بہت برندرجے کے اس کو دو تین لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتے آپ کئی کتابیں ہیں پڑھے ہیں تو معلوم ہوگا لیکن پاکستان میں ہم مگر چاہیں کہ ہم پاکستان کی لیول پر سوچ رہے ہیں کیونکہ زمانہ دنیا تو بہت بڑی ہے ہم غالب پر بھی سوچیں لیکن لوگ کہیں گے غالب پر وہ سوچیں جو غالب کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں سوچیں یہاں کے جو لوگ ہیں یہ دو فرق ہو گیا تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ بھئی پاکستان کے حدود میں جو لوگ ہیں ان پر سوچیں پھر آگے چلیں گے تو اس میں میرے نظر میں شاہ عبد الرطیف قدیم ترین بڑا شاعر ہے کیونکہ انہی وفات ہے ان کے سترہ سو باون میں اور لوگ بیض میں پیدا ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے کے بھی تھے اب وہ دیکھیں کہ پشتو میں زبان میں رامان بابا ہیں خوشار خان خٹک ہیں ان کے ولادت کی آگے بھی ہو سکتی ہے چیز اس طرح پنجاب میں بلے شہدت بلے شاہ ہیں اور بیئے لوگ ہیں بہت سے خوشار غلام فرید بیض میں آتے ہیں ان کی بھی ایک تاریخیں ہو سکتی ہیں لیکن اب دیکھیں کہ فکر کا جو اندازہ ہے وہ کہاں ہے ایک زبان ہے ایک فکر ہے شاہ عبد الرطیف کا جو فکر ہے وہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو کیونکہ وہ انہیں جو بھی لکھا ہے پڑھائے اشار کہیں وہ سندھی میں کہیں سندھی مشکل زبان ہے آسان زبان نہیں ہے لیکن کسی بھی زبان کو ہم پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اب ہم نے ابھی تک یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارے ہاں جو شوراں ہیں ان کے فکر کا جو انداز ہے کون سا ہے کیا ہے علمی نکتے در سے تحقیقی نکتے در سے ہم نے کام نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ یہ آگے یہ پیچھے یہ نہیں ہے البتہ کمپیریٹیو نہیں ہے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں اب اس میں ایک انداز یہ ہے کہ کس شاعر نے اسلامی علوم کے مسلمان ہیں اسلامی علوم کے نکتے در سے باتیں اچھی کہیں ہیں پھر ہم انسان ہیں کس شاعر نے انسانی نکتے در سے اچھی باتیں کہیں ہیں اچھا اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اور پاکستان سے باہر کے بڑے شوراں ہیں کس نے اپنا راستہ جوڑا ہے اپنا ساتھ جو ان سے مل کر کام کیا ہے اب ایک مثال میں دیتا ہوں دیکھیں کہ مورانا جلال الدین رومی دنیا بھر کے جو شوراں مفقر اور پاکستان میں ان کو پڑھنے کا سوچنے کا یہ بھی بڑا پرانا طریقہ پرانے زمنے سے چلا رہا ہے لیکن یہاں کے لوگوں میں سے ان سے مل کر کام کرنا ان کو ماننا ان کی آگے بڑھانا اپنے شہر میں فکر میں سے کتابوں میں نہیں وہ شاہ عبداللطیف ہیں انہوں نے اپنے چھے بیعت جو ہیں سکس ورسز تو خیورس تو بیعت آسانی ہوگا سمجھنا سکس سٹینزا بیعت ان میں مولانا رومی کا نام دیا ہے ان کی عظمت کا ذکر کیا ہے اس کے بعد علامہ اقبال آئے ہیں جنہوں نے ان کو زیادہ پیرو مرشدی کہہ دیا ہوئی یا برطیب سے زیادہ عام مرشد کہا بلکل سے سب اس لکتے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف کا درجہ پہلے ہے پھر علامہ اقبال تاریخ انترنت سے اس تاریخ علیس اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انسانی فکر جو ہے اس میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ فکر کس ٹائپ کا ہے کیا ہے کیا تو اس میں دیکھیں کہ عالمگیریت کس فکر میں ہے انیورسالیٹی اب اس میں بھی ایک شہر آپ نے شاہ عبداللطیف کا سنا ہوگا اور بھی کئی ہیں لیکن ایک سنا ہوگا کہ اس نے سندھ کے لئے بہت کچھ کہا ہے لیکن ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام کے لئے بھی کہا ہے سائیں سدائیں کریں متھے سندھ سکار او میرے مالک سندھ پر تم آباد کر سندھ کو لیکن دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں او میرے پیارے دوست تم سارے عالم کو آباد کریں موسیقی موسیقی موسیقی